ہندی سنیما ادھورا ہے ایک نام کے بینا ہری ہر جیٹھا لال جری والا عرف سنجیف کمار اس ویڈیو کے تھم نیل پر گوتم راجونچ نام آیا تھا آپ لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہوں گے لیکن سنجیف کمار نے بھی یہ نام استعمال کیا دراصل کافی راستہ تیہ کرنے کے بعد ہری ہری جری والا صاحب کا نام سنجیف کمار پر گیا سن انیس سو ساٹھ میں سنجیف کمار صاحب نے فلم ہم ہندوستانی سے اپنے فلمی سفر کا آغاز کیا لیکن اس فلم میں ان کے پاس صرف چھوٹ کے لیے رکھا گیا چاہید ہی کسی نے انہیں نوٹس کیا ہوگا تب سنجیف کمار کو انہیں ان کے اصلی نام سے ہی پہچانا جاتا تھا وہ دور ایسا تھا جب نام بدلنا ضروری مانا جاتا تھا کیونکہ ایسا مانا جاتا تھا کہ فلموں کے لائق نام نہ ہو تو اداکار کو لوگ جلد ہی بھولا دیتے ہیں آہستہ آہستہ یہ پرتھا تو کم ہوئی لیکن سنجیف کمار کے نام کے ساتھ خوب کھلوار ہوا الگ الگ وقت میں الگ الگ لوگوں نے سنجیف کمار کو اپنا نام بدلنے کی صلاح دی وہ کہانی کیا ہے چلیے جانتے ہیں اداب دوستو آپ سن رہے ہیں میری آواز پہلی فلم میں چھوٹا سا شورٹ دینے کے بعد یہ ترہاں ترہاں کے سٹوڈیوز میں چکر مارنے لگے حالانکہ یہ شروعاتی دور سے تھیٹر سے جوڑے ہوئے تھے وہاں کے لوگوں نے ہی ہڑی ہڑ کو اپنا نام بدلنے کی صلاح دی اشوک کمار اشوک کمار اور دلپ کمار جیسے لوگوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنا سر نیم کمار رکھا لیکن کمار سے پہلے کیا جوڑا جائے اس بات کو لے کر وہ کنفیوز رہنے لگے تھیٹر کے دوستوں نے انہیں صلاح دی کہ یہ اپنا نام سنجے کمار رکھیں جی ہاں سنجے کا سنجیف ہونے کے پیچھے بھی لمبی کہانی ہے جوئے مکھر جی اور سائرہ بانو کی فلم آؤ پیار کروے سنجیف کمار کی دوسرے فلم تھے خوش قسمتی سے اس فلم میں ان کا سکوین ٹائم ٹھیک تھا انیس سو چونسٹھ میں ریلیز ہوئی اس فلم میں انہیں سنجے کمار اس نام کے ساتھ جگہ تو مل گئی پر جل تھی دوسرے سنجے نے دمدار انٹری لی جی ہاں یہ تھے سنجے خان جن کے فلم دوستی نے سینیما گھروں میں آگ لگا دی فلم کار بولنے لگے کہ اگر ایک سنجے پہلے سے مجود ہے تو دوسرے سنجے کی ضرورت نہیں اس وقت کمال امروہی شنکر حسین نامی ایک بڑے فلم بنا رہے تھے لیکن تب تک ان کی پاکیزہ فلم کی شوٹنگ بھی ختم نہیں ہوئی تھی شنکر حسین کے کچھ سینز فلمانے کے بعد کمال امروہی پاکیزہ فلم میں بے حد مصروف رہنے لگے شنکر حسین کے لیے انہوں نے سنجیف کمار کو چن لیا تھا کمال امروہی کو لگا کہ ہری ہر زری والا کا نام سنجے کمار اتنا خاص نہیں ہے اور اسی لیے کمال امروہی نے انہیں نئے آنام دے دیا اور اس طرح ہری ہر زری والا بند گئے گوتم رانج منچ پر شنکر حسین کی فلم کے شوٹنگ بیچ میں ہی بند ہو گئی اور گوتم رانج منچ ایک بار پھر سے بھٹک گئے 1965 کے سال میں سنجیف کمار کی تیسری فلم نشان ریلیز ہوئی یہ پہلی فلم تھی سنجیف کمار اس نام کے ساتھ ریلیز ہوئی جانکار بتاتے ہیں کہ سنجے خان کی انٹری کی وجہ سے ہری ہر زری والا نے اپنا نام سنجے کمار سے بدل کر سنجیف کمار کر لیا اور آگے کیا ہوا یہ تو پورا ہندوستان جانتا ہے تو دوستو یہ تھی میوی آج کی کہانی ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی